پانی زندگی ہے السلام علیکم میرا نام ہے ارسلان اور آپ کو میرے چینل میں ہش آمدید پانی انسانی زندگی کا ایک اہم غزائی جزو ہے ہمارا جسم دو تہائی پانی پر مشتمل ہے ایک عام انسان کے جسم میں 35 سے 50 لیٹر تک پانی ہوتا ہے مردوں میں ان کے وزن کا 60 سے 65 فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ ہواتین میں پانی ان کے وزن کا 65 فیصد ہوتا ہے کسی انفیکشن سے لڑنے والے خلیے ہون میں سفر کرتے ہیں اور ہون بزاتے خود 83 فیصد پانی ہے جسم کے ہر خلیے میں موجود پانی سے جسم کے تمام نظام چلتے ہیں ان میں نظام حضم کے علاوہ دورانے ہون اور فضلات کے خراج کا نظام بھی شامل ہے اس کے علاوہ پانی ہون اور لمبی رتوبتوں کی بنیاد ہوتا ہے انسانی جسم میں پانی کی اہمیت پانی جسم انسانی کی بناوٹ اور اس کی مشینری کے اندر انجام پانے والے مختلف قسم کے افعال میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے اس کی غیر موجودگی یا کمی کی صورت میں انسانی جسم اپنے افعال میں ناکامی سے دوچار ہو جاتا ہے پانی غزائی مادوں کو بڑی آنت کے ذریعے جذب کرنے اور ہون کو مایہ حالت میں رکھنے میں مددگار ہوتا ہے پانی کی مناسب مقدار کی بدولت جسم کا درجہ حرارت ہر موسم میں نارمر رہتا ہے ایک اندازے کے مطابق گردے انسانی جسم سے روزانہ مایات خون میں فلٹر کرتے ہیں اور یہ ایسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب خون میں پانی کی مناسب مقدار موجود ہے پانی کے فوائد پانی کی تاثیر سرد تر ہے یہ پیاز کو بجاتا ہے بے ہوشی تکاوٹ ہچکی دور کرتا ہے یہ بہشاب کی جلن اور ارکان کے عارضے میں بھی مفید ہے بہار کی حالت میں پانی پلانے سے بہار کی حدد دور ہوتی ہے پانی کی مناسب مقدار دورانے ہون کو قائم اور مستحکم رکھنے کے لیے ضروری ہے دماغ کو تقویت پہنچتی ہے بڑھاپے کی آمد میں تاخیر ہوتی ہے ماہرین کے مطابق پانی پینے سے جلد شاداب رہتی ہے اور جنیاں بننے میں دیر لگتی ہے پانی کی روزانہ ضرورت یہ ایک عام مکولہ بن چکا ہے کہ ہر فرد کو روزانہ آٹھ گلاس پانی پینے کی اشتر ضرورت ہوتی ہے چاہے وہ فرد دیگر ذرائع سے بھی سیال حاصل کر رہا ہو یعنی دیگر ذرائع سے بھی وہ پانی حاصل کر رہا ہو فرض کریں کہ ایک نوجوان دن بر میں تین لیٹر مایات اپنے جسم سے حارج کرتا ہے اس لیے اسے روزانہ تین لیٹر مایات کی ہی ضرورت ہوگی لیکن دیکھا جائے تو اسے محض ڈیٹر پانی کی ضرورت ہوگی کیونکہ وہ دیگر ذرائع سے بھی پانی لے رہا ہے جدید تحقیقات کے بعد ماہرین نے کہا کہ ایسے افراد جو دیگر ذرائع جیسے دودھ چائے کافی وغیرہ سے سیال کی اچھی حاصل مقدار حاصل کر لیتے ہیں تو انہیں پانی پینے کی مذکورہ مقدار کی کوئی حاصل ضرورت نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پانی کی افادیت اپنی جگہ مسلمہ ہے کیونکہ پانی صاف شفاف اور کیلوریز سے پاک ہوتا ہے جبکہ اس کی بجائے دیگر سیال ماتے جیسے چائے کافی جوسز وغیرہ میں برپور کیلوریز پائی جاتی ہیں امریکن جنرل آف فیزیالوجی میں شائع ہونے والی ایک ریپورٹ کے مطابق روزانہ آٹھ گلاس پانی پینے والے افراد بھی کئی بار پانی کی کمی کا شکار دیکھے گئے ہیں جبکہ دیگر ذرائع سے سیال مواد پینے والے افراد پانی کی کمی سے محفوظ پائے گئے اس تحقیق کے رو روا ہائنیز والٹن نے یہ نتیجہ احض کیا ہے کہ انسان کے رہن سہن کے طریقے اور اس کے رہنے سہنے کا ماحول اس سلسلے میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور اسے اپنے ماحول کے مطابق ہی سیال چیزیں لینے کی مقدار کا تیعن کرنا چاہیے والٹن کے نظریات سے متفق ہوتے ہوئے انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن نے بھی اپنی تجاویز کچھ اس طرح سے ترتیب دی ہیں اور نئی تحقیقات کے مطابق ماہرین نے آٹھ دس گلاس پانی پینہ ضروری نہیں سمجھا بلکہ بالک افراد کو ان کی پیاس کے مطابق پانی پینہ تجویز کیا گیا ہے یعنی بیٹھ کر کام کرنے والے افراد کی ضرورت محنت مزدوری کرنے والے افراد کی ضرورت سے اکثر مختلف ہوتی ہے واضح ہو کہ یہ تجاویز صحت مند افراد کے لیے ہیں ایسے افراد جنہیں زیادہ پانی پینہ تجویز کیا گیا ہے وہ اپنے معالجین کی ہدایات پر عمل کریں بہت سی روز مرک استعمال کی جانے والی غزاؤں میں پانی کی اچھی حاصل مقدار موجود ہوتی ہے جیسا کہ دہی کے ایک کپ میں پچاسی فیصد پانی ہوتا ہے گاجر ڈیڑھ کپ میں ستاسی فیصد اورنج جوز تین سے چار کپ میں اٹھاسی فیصد دودھ کے ایک کپ میں اٹھاسی فیصد گریفروٹ ڈیڑھ کپ میں نوے فیصد بروکلی میں نوے فیصد ایک درمیانے سائز کے سیب میں چوراسی فیصد تربوز ڈیڑھ کپ میں بانوے فیصد پانی موجود ہوتا ہے اسی طرح مختلف قد اور وزن کے حساب سے بھی پانی کی ضرورت یا مقدار مختلف ہو سکتی ہے جیسے پنتالیس کلو گرام وزن کے حامل افراد کو روزانہ ڈیڑھ لیٹر پچاس کلو گرام وزن کے حامل افراد کو دو لیٹر پچپن کلو گرام وزن کے حامل افراد کو دو اشاریہ دو لیٹر ساٹھ کلو گرام وزن کے حامل افراد کو حامل افراد کو دو اشاریہ سات لیٹر ستر کلو گرام وزن کے حامل افراد کو دو اشاریہ نو لیٹر جبکہ اسی کلو گرام وزن کے حامل افراد کو روزانہ تین اشاریہ پانچ لیٹر پانی لازمی پینا چاہیے تو سامین محترم یہ تھی ایک مختصر سی معلوماتی ویڈیو پانی کے بارے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے حباب سے ضرور شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ